اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد احمد اور آج کا ہمارا ٹوپک ایک اہم مسئلے کے حوالے سے ہے جس کا سردیوں میں تو نہیں لیکن گرمیوں میں بہت سے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں سو دوستو آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم جتنا بھی پانی پی لے اور ہمارا پیٹ ہی نہیں بڑھتا ہماری پیاس نہیں بچتی ہے ہمارا پیٹ پھول جاتا ہے لیکن پیاس نہیں بچتی ہے دوستو ان لوگوں کے لیے میں بہت اہم ٹوٹکا لے کے آیا ہوں جس کے استعمال سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ گرمیوں میں یہ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس مسئلے سے نجات حاصل کر جائیں گے دوستو آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ تیز میرچ مسالے تضابیت والی اشیاء جتنی بھی تضابیت والی اشیاء ہے مثال کے طور پر وہ گرمیوں میں اکثر آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا کہ لوگ سموسے پکورے اور تلی ہوئی اشیاء وغیرہ استعمال کرتے ہیں جس کے استعمال سے ہماری کھانا ہمارا حضم ٹھیک سے نہیں ہوتا ہمارے میدے میں تضابیت بننا شروع ہو جاتی ہے اور اکثر جیسے ہی ہم فاسٹنگ کرتے ہیں سات آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ چودہ گھنٹے جو ہمارے فاسٹنگ میں گزرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک دم سے پیٹ کے اوپر بلڈن ڈال دیتے ہیں ہمارا کام یہ ہوتا ہے جیسے ہی روزہ افتار ہوا ہے تو فورا نہیں بس پانی شروع کر دو دودھ شروع کر دو جتنا مرضی تھنڈا ہو ہم یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سب سے جو بڑی اس مسئلے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دودھ میں سوڈا ملاتے ہیں جی دوستو ہم دودھ میں بوتل کا استعمال کرتے ہیں جس وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ مزید برتا جاتا ہے سو دوستو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ تھنڈا پانی تھنڈی بوتل تھنڈی ایشیا بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ ان لوگوں کو مسئلہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا میدہ گزہ حضم نہیں کرتا سو جن کی گزہ حضم نہیں ہوتی ان کو یہ پیٹ کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں میدہ حضم نہیں کرتا ہراک کو تو جیسے ہی آپ اگر ایک ٹیفن میں ایک بول میں کھانا ایک سائیڈ پر رکھیں اور اس کو دو تین دن وہیں پہ پڑا رہنے دیں تو دوستو اس میں سے تو آپ کو باس آئے گی اس کی یعنی کہ وہ پانی چھوڑ جائے گا آپ کو سمیل اتنی بڑی آئے گی کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اسی طرح ہمارے میدے کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم تھنڈا پانی تھنڈی بوتلیں جوسز وغیرہ استعمال کرتے ہیں جس وجہ سے ہمارے پیٹ کے جو سیلز ہیں جو ہمارے میدے کے کام کرنے والے سیلز ہیں جنہوں نے ہراک کو حضم کرنے میں مدد کرنی ہوتی ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان میں جو گرماہر چاہیے جو گرمائش ان کے اندر موجود ہوتی ہے یا ان کے اندر ہونی چاہیے وہ بیسیکلی اس کی گرمائش ہتم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کھانا حضم نہیں ہوتا اور اس کے بعد کھٹے ڈکار آتے ہیں موہ میں پانی راہ لانا یہ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور جتنا بھی پانی پی لیتے ہیں پیٹ پھول جاتا ہے لیکن پانی کی پیاس نہیں بوچتی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں سردی ہشکی آ جاتی ہے سو دوستو اب ہمارا اس حوالے سے میں آپ کو ٹوٹکا بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ اس کا شکار ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہوت کو ٹھیک کریں اپنی گزہ میں چینجنگ لائیں تاکہ ان کو انشاءاللہ کارہ حاصل رہے دوستو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے پانی میں نمک وغیرہ استعمال کریں مثال کے طور پر اگر آپ ایک گلاس جیلی میں شام کے ٹائم پہ یا صبح کے ٹائم پہ اگر آپ پانی تھنڈا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کرنا چھوڑ دیں آپ نارمل نیم گرم پانی استعمال کریں گرمیوں میں ایسا ہے کہ گرمی موجود ہوتا ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم پانی بغیرہ تھنڈا نہیں استعمال کر سکتے ہیں تھنڈے پانی کے بغیر ہمارا گزارہ ہی نہیں ہوتا تو گرم پانی کیا ہوتا ہے ہم استعمال کرنے سے کاسی رہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے تو پیاس بہت لگی ہے تھنڈے پانی سے پیاس بجے گی سو دوستو آپ ایک ویک صرف ایک ہفتے کے لیے ہوت کو کنٹرول کریں کہ آپ سادہ پانی جو ہمارا نل سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہم استعمال کریں یا آپ اپنے دونگ ٹمپریچر میں جو پانی پر ہے صرف اسی کو استعمال کریں اس میں ہلکا سا صرف ایک ویک کے لیے مائنر سا نمک استعمال کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے میدے میں جتنی بھی تضابیت وغیرہ وہ حارج ہو جائے گی اور مزید تضابیت نہیں بنے گی تو دوستو یہ ہو جائے گا ہمارا میدہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ آپ کو کھانے میں اپنے میں چینجنگ لانی ہے ہمیں صرف گزہ پہلے تو استعمال کرنی ہے اپنے کھانے میں ہربوزہ امرود یہ چیزیں استعمال کریں اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی میدے کی بیماریاں ہیں میدہ اپنی روٹین وائز وقت میں دوبارہ آئے گا اس کے بعد ایک منتھ ایک ویک کے بعد آپ یہ ٹوٹکے استعمال کرتے رہیں گے ہربوزے ہو گئے آپ کے گوہ وغیرہ ہو گیا اس کے علاوہ آپ کے جتنی بھی نوحسن ہراک ہے اس میں آپ تلی ہوئی چیزیں اور زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کرنے سے گریز کریں گے اس کے علاوہ دوستو سب سے بیسٹ حال یہ ہے کہ جن لوگوں کی پیاس نہیں بجھتی وہ پانی کا استعمال تھوڑا کم کریں اور باداموں کا شربت حالیس اگر تو خود بنا سکتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے بزاری جو شربت ہے وہ سب دو نمبر وغیرہ ہمیں ملتے ہیں ان میں سکرین ایڈ کی جاتی ہے اور بہت سے مسلم سائلز کے تحت تیار ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا وہ اس میں کیا چیزیں استعمال کریں سو دوستو باداموں کا اگر آپ بادام ہی اگر لے لیتے ہیں آپ دس دس یا بارہ دانے بادام کے لے لیں اس کو رات کو بھگو دیں صبح اچھی طرح اس کو چھیل کے اور آپ پانی میں اس کا شیئر بنا کر استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اگر آپ صبح اس کو ڈیلی روٹین وائز یوز کرتے ہیں تو ایک ویک بعد میرا نہیں حیال کہ آپ کو دوبارہ پانی کی اس طرح پیاس لگا کرے گی سو دوستو جن لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے وہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ